اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو ایک عرصے سے کئی سالوں سے جمعے کے خدبات میں اپنے اردو چینل پر اور پھر اس کے بعد انگلیس چینل پر ریلیس کرتا رہا ہوں اور آپ میں سے وہ لوگ جنہوں نے وہ خدبات وہ وعات سنے ہوں گے وہ جانتے ہیں اور جنہوں نے نہیں سنے وہ انہیں انگلیس میں سن سکتے ہیں پھر اس کے بعد یہ کرونا وغیرہ کا سلسلہ جب سے شروع ہوا تو اس کی ریکارڈنگز وغیرہ جو ہے وہ نہیں ہوئی تو اس لئے ریلیس نہیں ہوئے پچھلے کئی مہینوں سے لیکن پچھلے جو ہیں وہ خدبات موجود ہیں اس کے وعات جو ہیں وہ چینل پر تو ایک چیز جو جب بھی میں پوسٹ کرتا تھا تو لوگ کہتے تھے بھئی ہمیں تو اتنی اچھی انگریزی سمجھ میں نہیں آتی تو آپ ان خدبات کو اردو میں بھی کبھی درس کے طور پر ہمیں دیں تو اس لئے میں سوچ رہا ہوں کہ جب کبھی کہیں موقع ملے تو ان میں سے وہ جو خدبات میں انگریزی میں دے چکا ہوں اس کے جو میرے پاس نوٹس موجود ہیں اس کے ذریعے پھر آپ کو یہ خدبات اردو میں بھی دیے جائیں ساتھ ساتھ آپ نوٹس بھی دیکھتے رہیں اور مجھے ضرور بتائیے گا کومنٹ سیکشن میں کہ what do you think آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں کہ اگر اس طرح اس میسج کو آپ تک ڈیلیور کیا جائے آپ کو بتایا جائے تو is it more effective کیا یہ زیادہ فائدہ مند ہے زیادہ effective ہے تو کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تاکہ پھر انشاءاللہ تعالی اس سلسلے کو جاری رکھنے میں ایک حوصلہ افضائی ہوتی ہے تو آج جس topic پر میں آپ کے ساتھ بات کرنا چاہ رہا ہوں اس کا تعلق ہے choices سے یعنی وہ چیزیں جو ہم زندگی میں جو اپنے پاس اختیار ہو اور بندے کے پاس اس کو پھر استعمال کرے تو اس کے پھر نتائج بھی ہوتے ہیں جو انسان کو بھگتنے پڑتے ہیں اگر وہ غلط فیصلہ ہو صحیح فیصلہ ہو تو پھر اچھی بات ہے تو زندگی میں choices انسان کے پاس اللہ تعالی نے یہ choice آپ کو دی ہے آپ کو راستے بتا دیا ہیں کہ یہ دیکھو یہ سارے راستے تمہارے سامنے موجود ہیں ان میں سے صحیح راستہ یہ ہے اس لیے آپ دیکھ سکتے ہیں اس تصویر میں بھی ایک دروازہ لال ہے باقی سارے گریہ ہیں تو آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ یہ دروازہ ٹھیک ہے لیکن اگر کوئی ٹھیک دروازہ بتائے جانے کے باوجود اس دروازے کو اختیار نہ کریں بلکہ دوسرے دروازوں کو چنیں تو پھر وہ اس کا چناؤ ہے اور پھر وہ اس کا جو نتائج ہوں گے وہ اس کا ذمہ دار ہے تو اب واز کی انداز میں تو میں اسے آپ کے سامنے بیان نہیں کروں گا کیونکہ جب جمعے کے اندر واز ہوتا ہے تو پھر اس کے اندر ایک خطابت کا انداز اختیار کیا جاتا ہے بہرحال اس آیہ مبارکہ سے میں نے اس جمعے کے خدبے کا آغاز کیا تھا جس میں اللہ عز و جل فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ دیکھو وَقُلِ الْحَقُ مِنْ رَبِّكُمْ حق اور سچ تو تمہارے رب ہی کی طرف سے اور یہی پیغام آدم علیہ السلام کے ساتھ اس دنیا میں آیا کہ دیکھو آدم اپنے اولاد کو یہ پیغام دیتے رہنا کہ جب بھی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی اللہ کی طرف سے ہدایت آئے گی اور اس ہدایت کو جو قبول کرے گا وہی پھر ہدایتی آفتہ ہوگا اور جو خود ہدایت کو بنائے گا وضع کرے گا اور سمجھے گا کہ وہ ہدایت ہے تو وہ گمراہ ہوگا تو دیکھو فَمَنْ شَاءَفَلْيُؤْمِنْ تو پھر بھئی تمہاری مرضی ہے جب ہدایت تمہارے سامنے رکھ دی گئی ہے تو تم اسے قبول کرو تمہاری مرضی وَمَنْ شَاءَفَلْيَكْفُرْ اور پھر جس کی مرضی اسے جھٹلائے لیکن جب تم جھٹلانے کا فیصلہ کر چکو تو پھر یہ عرضی لے کے متانا کہ بھئی ہم تو بڑے اچھے تھے ہم تو بڑے نیک تھے پھر ہمیں جہنم میں کیوں ڈالا جا رہا ہے بھئی تمہارے سامنے جب ایک راستہ بتا دیا گیا تھا کہ یہ راستہ اختیار کرو گے تو جنت کا راستہ ہے یہ اختیار کرو گے تو جہنم کا راستہ ہے تم نے خود جہنم کا راستہ چنا تو جب تم نے خود جہنم کا راستہ چنا اس کا مطلب ہے تم نے اپنے رب کا انکار کیا اس کی بتائیوی تعلیمات کا انکار کیا اس کے بعد انکار کے بعد تم بھلا سو اچھے کام کرتے پھر ہو لیکن وہ کام تم نے پھر کیے کس کے لیے کیونکہ جس کے لیے کرنا تھا اس کو تو تم نے انکار کر دیا انکار کر کے تم کافر ہو گئے تو جب اس کا انکار کر دیا تو اب اس سے صلح مانگنے کیوں آئے ہو بھئی جن کے لیے اچھے کام کیوں ان سے جا کے صلح بھی لے لو اس لیے کفار کے جو اچھے کام ہیں ان کا صلح انہیں یہی مل جاتا ہے پھر اب سوال پیدا ہوتا ہے بھئی قیامت کے دن اگر کسی کافر نے کسی کافر پر ظلم کیا ہوگا تو پھر اب دونوں میں اچھائی تو کسی کے پاس ہے نہیں تو پھر ہوگا یہ پھر کہ مظلوم کے گناہ ظالم کے سر دالے جائیں گے اور اس کی پھر عذاب میں انکرمنٹ ہوگا اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھو قرآن کریم یہ ذابطہ ہمیں سکھاتا ہے لا اقراح فی الدین دین میں زبردستی نہیں ہے چوائسز آپ کے سامنے آپ کو فورس نہیں کر رہا آپ کا رب کے چوائس لینی ہے اس لئے اپنے پیارے نبی سے بھی یہ کہا کہ دیکھیں آپ ان پر داروغہ نہیں ہیں کہ انہوں نے لازم ان اس کو قبول کرنا ہے آپ کا آقام ہے پیغام کا پہنچا دینا اس کے بعد اسے قبول کرنا یا ریجیکٹ کرنا وہ ان کی چوائس ہے اور اس چوائس کے اوپر پھر یہ جج کیے جائیں گے یہ جو چوائس یہاں پر کریں گے اسی کے اوپر پھر یہ عدالت میں آخرت کی عدالت میں ان کی پیشی ہوگی اور اسی کے اوپر انہیں فیصلہ سنایا جائے گا اس لئے فرما دیا کہ دیکھیں قد تبینا رشد من الغی کہ جو حق سچ راستہ ہے وہ گمراہ راستے سے جدا ہے اور اس بات کو بلکل کھلے طور پر بتا دیا گیا ہے بڑا ڈسٹنکٹ کر کے بتا دیا گیا ہے کوئی اس میں گری ایریا کر کے نہیں بتایا کہ بھئی بڑی کنفیوزن ہے نہیں نہیں یہ سچ ہے اور یہ جھوٹ ہے اب تم جھوٹ کو اختیار کرو اور اس کو شور کرو کہ سچ ہے اور سچ کا انکار کر دو تو پھر غلطی تمہاری ہے that's it very open لا اقراح فی الدین قد تبینا الرشد من الغی کہ ہدایت گمراہی سے الگ بیان کر دی گئی ہے اچھا اب اس سے متعلق دو سٹوریز آتی ہیں تفسیر کی کتابوں میں اس آیت کے ازباب نزول کے زمن میں ایک حوالہ امام ابی دعوت امام نسائی امام ابن حبان سے حضرت عبداللہ ابن عباس سے نقل کیا گیا ہے کہ زمانہ اسلام سے پہلے جس عورت کا بچہ مر جاتا تھا وہ یہ نظر مان لیتی تھی کہ اگر میرا بچہ زندہ رہا تو اسے یہودی بنا دوں گی جب یہود کا قبیلہ بنو نظیر مدینہ منورہ سے جلا وطن کیا گیا تو ان میں انسار کی قبیلوں کے وہ لڑکے بھی تھے جو دین یہودیت پر تھے یہودی مدینہ منورہ سے جانے لگے تو ان لڑکوں کے خاندان والوں نے کہا کہ ہم ان کو نہیں جانے دیں گے اس پر اللہ تعالی نے یہ آیاء مبارکہ نازل فرمائی لا اقراحہ فی الدین اس کی شان نزول میں ایک اور جو ہے حوالہ یہ ابن جریر عبداللہ ابن عباس سے نقل کرتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ لا اقراحہ فی الدین ایک انساری کے بارے میں نازل ہوئی جو قبیلہ بنی سالم میں سے تھے اور جن کا نام حسین تھا ان کے دونوں بیٹے تھے ان کے دو بیٹے نصرانی تھے اور وہ خود اسلام قبول کر چکے تھے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یہ دونوں نصرانیت چھوڑنے کو تیار نہیں ہے کیا میں ان پر زبردستی نہ کروں تاکہ وہ دونوں مسلمان ہو جائیں اس پر اللہ تعالی نے یہ آیاء مبارکہ نازل فرمائی اچھا باب یہ دیکھیں کہ بعض دفعہ لوگوں کو یہ گمان ہوتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے جو نون بلیورز ہیں جو کافر ہیں وہ تو بیکار قسم کی گھٹیا قسم کی غلط قسم کی چوئیس کرتے ہیں چناو کرتے ہیں تو کیونکہ وہ تو بلیو نہیں کرتے مثال کے طور پر نمرود ہے فرعون ہے سامری جادوگر ہے ابو جہل ہے ابو لہب ہے عبداللہ ابن عبی ہے بڑی لمبی فیرست ہے کہ بھئی یہ تو ایمان نہیں لائے تھے اور پھر آج بھی بہت سارے لوگ جو ایمان نہیں لاتے وہ ان کے راستے پر چلتے ہیں اسی طرح کی چوئیس کرتے ہیں اور پھر اسی طرح کے لوگ ہوتے ہیں تکبر ان میں ہوتا ہے کوٹ کوٹ کے بھرا ہوتا ہے جب ہدایت کی طرح بلایا جاتا ہے تو متکبر ہوتے ہیں تکبر میں آ کر جواب دیتے ہیں ہسی کرتے ہیں ٹھٹے مارتے ہیں کوئی نہ کوئی بال کی خال کا نکتہ نکال کے پھر اس کے بعد کہتے ہیں اچھا اس کا جواب دو پہلے بھی یہ لوگ یہ کام کرتے رہے ہیں لیکن مسئلہ کیا یہ ہے کہ کبھی کم بھی ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ شاید جو ہدایت پر نہیں ہے صرف وہی غلط چناؤ کرتا ہے نہیں جن کو کبھی اسلام پہنچ جاتا ہے وہ بھی غلط چناؤ کر بیٹھتے ہیں بظاہر تو اسلام قبول کریا ہوتا ہے انہوں نے لیکن ان کے چناؤ غلط ہوتے ہیں اب اس کے اندر بڑی لمبی فیرست تھے ایسے ظالم جابر لوگوں کی بڑی لمبی فیرست تھے جنہوں نے ظلم بھی کیا اور جبر بھی کیا اچھا خاص کر کے اہلِ بیعتِ اتھار کے اوپر ظلم کرنے والے بظاہر ان تک دین پہنچا لیکن اس دین سے انہوں نے اتنا واضح میسج بھی نہیں سمجھا چاہے آپ یزید کی ایگزیمپل اٹھا کے دیکھ لیں یا حجاج ابن یوسف کی جس کو قابت اللہ پر بھی آگ کے گولے پھیکتے ہوئے شرم نہیں آئی ظالم جابر آدمی اسی طرح بہت سارے اور ظالم اور جابر لوگ گزریں اچھا اب آپ یہ دیکھیں یہ جو حدیث مبارکہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ ابن ماجہ میں بھی آتی ہے اور اسے امام حاکم بھی روایت کرتے ہیں کہ اتنا واضح میسج احادیث کی صورت میں عرب میں پہنچ چکا تھا کہ جفت مکہ کے بعد قریش کے تیور بنو حاشم سے بدلے کیونکہ وہ ذہنیت تو وہی تھی نا قبائلی ذہنیت تھی کہ اب ان کا قبیلہ حاوی ہو گیا ہے ہمارا قبیلہ پیچھے ہو گیا ہے تو اب ہم اپنی ہار کیسے مان لیں ان کو امپورٹنس کیسے دے دیں تو حضرت عباس بن عبد المطلب جو حضور کے چاچا ہیں خود اس کو کہتے ہیں خود بیان کرتے ہیں کہ جب ہم قریش کی جماعت سے ملتے تو وہ آپس میں باتیں کر رہے ہوتے آپس میں باتیں کرنا روک دیتے ہمیں بڑا عجیب سا لگتا ہے یہ پہلے تو ایسا معاملہ نہیں تھا تو کنا نلقن نفر من قریش وہم یتحدثون فیقتعون حدیثہم تو آپ نے آپس کے کلام کو قطع کر دیتے کلام کو حدیث کہتے ہیں فیقتعون قطع کر دیتے فذکرنا ذالک لرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم ہم نے ان کے یہ کام جو کرتے تھے نا مارے ساتھ وہ جب انہوں نے بڑی کسرت سے کرنے شروع کر دیا اور یہی کرتے تو پھر ہم نے حضور صل اللہ علیہ وسلم کے حضور میں حضور کی بارگاہ میں اس بات کی شکایت رکھی تو حضور کو جب یہ شکایت پہنچی کہ قریش کا بنو حاشم کے ساتھ خاص کر کے حضور کے خاندان کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا تو حضور جلال میں آ گئے آپ نے فرمایا ما بالو اقوام حضور نے فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ جب میرے اہلِ بیعت سے کسی کو دیکھتے ہیں تو گفتگو روک دیتے ہیں یتحدثونا کہ ما بالو اقوام یتحدثونا فَإِذَا رَأُوا رَجُلَا رَجُلَا مِنْ اَهْلِ بَيْتِ فَقَطْعُوا حَدِيثَهُمْ کہ اپنی بات کو روک دیتے ہیں وَاللَّهِ خُدَا کی قسم سُنْ لُوْ لَوْ لَا يَدْخُلُوا قَلْبَ رَجُلِ لِلْإِمَانُ حَتَّى يُحِبَّهُمْ لِلَّهِ وَلِقَرَابَتِهِمْ مِنِّي تو یہ پیغام تو بڑا لاؤڈ این کلیر تھا پہنچ چکا تھا اور یہ پیغام بھی پہنچ چکا تھا جو ترمزی شریف کی روایت ہے نسائی شریف کی روایت ہے امام احمد ابن حمل اسے المسند میں روایت کرتے ہیں حضرت زید ابن ارقم اس کے راویے کے حضور نے فرمایا کہ میں تم میں ایسی دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم انہیں مضبوطی ستھامے رکھو تو میرے بعد ہرگز گمرانہ ہوگے اور وہ دو چیزیں ایک تو اللہ کی کتاب اور آپ نے فرمایا میری اطرت میری اطرت یعنی اہلِ بیت اور یہ دونوں ہرگز جدا نہ ہوں گے وَلَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوض کہ جب تک حوضِ قوسر پر آئیں گے تب تک یہ کھٹے ہیں یعنی کہ یہ کبھی جدا نہ ہوں گے یہ اللہ کی کتاب سمجھو گے تو اہلِ بیت سے سمجھو گے میری اطرت سے سمجھو گے جو یہ کھول کے تمہیں بیان کریں گے میرے اللہ کی کتاب قرآن یہ اس کو اس کے چلتے پھرتے نمونے ہیں اللہ اکبر یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اگزیمپل سے اس کتاب کو سمجھ کے امپلیمنٹ کر کے امت کو بتایا ہے میری اہلِ بیت اس میں میری ازواج بھی ہیں میری اولاد بھی ہیں لیکن یہاں پہ عطرتی کا جو ذکر ہے اس سے مراد پھر یہ ہے کہ میری عطرت میری اولاد میری آل اور یہی وجہ تھی کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے اپنے حیات میں جتنے اہلِ بیت کے آئمہ کو پایا سب سے تعلیم حاصل کی سب سے تعلیم حاصل کی چاہے اولادِ حسن ہوں چاہے اولادِ خسین ہوں چاہے اولادِ علی رضی اللہ تعالی عنہ میں سے وہ اولاد ہوں جو بی بی فاطمہ تو زہرہ سے نہیں تو علوی جو لوگ ہیں علوی اولادِ علی جو ہے تو ان سے بھی علم حاصل کیا بارال یہ نقطہ تو بڑا عام تھا لیکن جنہیں سمجھ نہیں آیا وہ جابر انہوں نے ظلم کیا they made wrong choices اچھا اسی طرح یہ بات بھی بڑے واضح تھی جو ترمزی شریف کی روایت ہے سنن نسائی کی روایت ہے اور اسے امام احمد ابن حمل بھی لے کر آتے ہیں مسند میں کہ فاطمہ الزہرہ سیدت نسائی اہل الجنہ فاطمہ زہرہ اہل جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہیں اور الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ اور حسن حسین جنت کے تمام جوانوں کے سردار ہیں اسی طرح بخاری شریف کی ایک روایت ہے اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ صحابہ کرام کتنے غضبناک تھے ان لوگوں پر جنہوں نے حسنین کریمین کے ساتھ یہ ماملہ کیا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ انہو کے ساتھ جو ماملہ ہوا وہ بھی میں آپ سے ذکر کر چکا ہوں کہ کس طرح انہل عراق نے انہیں چھوڑ دیا ان کا ساتھ چھوڑ دیا اور پھر امام حسین کو بلا کر ساتھ چھوڑ دیا اللہ اکبر اللہ اکبر سو جب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہو حج پر گئے اچھا لوگ پوچھتے ہیں تو پھر صحابہ کیا کر رہے تھے جب امام حسین کربلا میں تھے تو امام حسین لڑنے کے لیے تو نہیں نکلے تھے آپ سے کس نے کہا کہ امام حسین جو ہے وہ لڑنے کی غرص سے نکلے تھے مکہ سے لڑنے کی غرص سے کوئی نکلتا ہے تو فوج لے کے نکلتا ہے یا اپنے گھر کے بہتر لوگوں کو لے کے نکلتا ہے شیرخور بچے کو لے کے آپ میدان جنگ میں جاتے ہیں گھر کی عورتوں کو لے کے آپ میدان جنگ میں جاتے ہیں چھوٹی اپنی سکینہ کو لے کے آپ میدان جنگ میں جاتے ہیں ایسے جاتے ہیں بغیر کسی زرے بکتر کی جنگ میں جاتے ہیں آپ جنگ لڑنے تو نہیں گئے تھے اور آپ کا جو موو ہوا ہے مدینہ سے مکہ اور پھر مکہ سے دوسری عراق کی طرف وہ سب پلان تو نہیں تھا وہ تو حالات ایسے پیدا ہوئے کہ وہ معاملات اس طرح ہوتے چلے گئے تو اب یہ آج کل کی زمانے کا دور تھوڑی ہے سوشل میڈیا کا کہ یہاں بات ہو تو اگلے سیکنڈ وہاں خبر ہو جاتی ہو تو خبر ہی کوئی نہیں ہوتی تھی ہمارے آپ یہ آپ آج بھی گاؤں میں چلے جائیں جہاں پر یہ نیٹورک وغیرہ نہیں ہے نا فون کے وہاں تو اگلے دن پتا چلتا ہے کہ اوہ فلاں گاؤں میں یہ ہو گیا تھا تو انٹرنیٹ ڈیج سے پہلے کی بات ہے انٹرنیٹ تو بھی نیا نیا آیا ہے بہرحال حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے حج کے زمانے میں ایک شخص نے مکھی کو مار ڈالنے کے حکم کے بارے میں پوچھا تو جب پوچھا گیا کہ کون ہے تو پتا چلا کہ یہ عراقی ہے کوئی جو مسئلہ پوچھ رہے تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جلال میں آگئے کہتا ہے عجیب لوگیں مکھیوں کے مچھر پوچھتے ہیں مکھیوں کے مسئلے پوچھتے ہیں وَقَدْ قَتَلُ بْنَ بِنتَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم ارے ظالموں تمہارے ہی دیس میں تمہارے ہی سامنے حضور کی بیٹی کے بیٹے کو شہید کر دیا گیا کیا خوبصورت طریقے سے نسبت دیئے نا امام حسین کا نام نہیں لیا لیکن نسبت حضور سے جوڑی اور حضور سے جوڑی نا نسبت تو اس کی وجہ کیا ہے کہ اس بات کو بتانا کہ تم نے جن کو شہید کیا ہے یا تمہارے سامنے جن کو شہید کیا گیا ہے اور تمہارے اندر کوئی رد و بدل نہیں آیا وہ کون تھا وہ نواصہ رسول تھا وَقَدْ قَتَلُ بِنَ بِنتِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم تو بات کی شدت کی طرف اس کو بتایا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور نے کیا فرمایا تھا حضرین کریمین کے بارے میں وَقَالَ رَيْحَانَا يَمِنَ الدُّنْيَا اور یہ میرے دنیا کے پھول ہیں دو بخاری شریف کی روایت ہے اور جہاں صحابہ کا معاملہ ہے تو آپ آج بھی دیکھ لیں کچھ جاہل رافضی ناسبی خارجی وہ صحابہ پہ یا اہلِ بیعت پر اپنی زبانے دراز کرتے ہوئے چپ نہیں ہوتے اور خبر ہی کوئی نہیں کہ حشر میں پھر کیا ہوگا اللہ اکبر تم حضور کے صحابہ کو باتیں کرو اور حضور تمہیں معاف کر دیں عجیب گمان ہے نا عجیب گمان ہے جبکہ حضور خود فرما رہے ہیں کہ اللہ اللہ فی اصحابی اللہ اللہ فی اصحابی خدا سے ڈرو خدا سے ڈرو میرے اصحاب کے معاملے میں دو دو دفعہ فرمایا لا تتخذوہم غرضا من بعدی دیکھو خبردار دیکھو خبردار ان کی عزت و عصمت کے خلاف ان کی تازیم و تقریم کے خلاف بات نہ کرنا میرے بعد تم ان کو نشانہ نہ بنانا انہا للہ و انہا الیہ راجعون ان پہ انجینئرنگ نہ کرنا ان پہ اپنی رافدیت نہ جلانا ان پہ اپنی ناصبیت و خارجیت نہ چلانا برباد نہ کرنا اپنی آخرت کو مولا علی جس کو اپنا بھائی کہیں ان پر اپنی زبانیں نہ دراز کرنا صحابہ کے آپس کے جو معاملات ہیں ان کو نہ اچھالتے پھرنا صحابہ کی جو آپس کی گفتگو ہے اس کو یوں ریپیٹ کرنا کہ گویا ایسا کرنا اجازت ہے نہ نہ صحابہ نے اگر کسی موقع پر ایک صحابی نے دوسری صحابی کے بارے میں کوئی بات کہی وہ ان کا آپس کا معاملہ ہے وہ درجہ صحابیت پر ہیں دونوں تمہیں نہیں اجازت دی کہ تم بھی یہ کہتے پھر ہو تو وہ حدیثیں کوٹ کر کر کے اپنی آخرت بھی برباد کرتے ہیں اور لوگوں کی آخرت بھی برباد کرتے ہیں اور تاریخ میں لوگوں کو الجھا دیا ہے کہ دیکھو نا وہ دیکھو فلا وقت کیا کہا تھا وہ صحابی نے اوہ فلا وقت دیکھو حضرت عبداللہ بن عباس نے حضرت معاویہ سے یہ کہا تھا حضرت معاویہ نے سعید کو یہ کہا تھا سعید نے پھر یہ اوہ ساری امت کو ان چکروں میں فسائے ہوا ہے اور کہنا ہے جی ہم نے بڑی تحقیق کیا بس یہی مسئلے رہ گئے ہیں ڈرو حضور کہتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی اور یہ تم سے کہہ رہے ہیں صحابہ سے آپس میں نہیں کہہ رہے ہیں صحابہ سے نہیں کہہ رہے ہیں کہ ایک دوسرے کے بارے میں نہیں نہیں تم سے کہہ کے گئے ہیں کہ تم ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعادی فمن احبہم فبحبی احبہم کہ دیکھو ان سے محبت میری محبت کی وجہ سے ہے تو اپنی انجینئرنگ میں اپنی ناصبیت میں اپنی رافدیت میں اپنی خارجیت میں یہ کہتے ہیں نہ پھر نہ کہ لالچ تھی کچھ ایسے ہیں جن کی زبانیں اتنی دراز ہو گئی ہیں کہ لالچ کا لفظ استعمال کرتے ہیں صحابہ کے لئے پاور ہنگری کا لفظ استعمال کرتے ہیں غصہ آتا ہے ایسے لوگوں کے اور اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ خلقت سنتی اور گرفت نہیں کرتی ان بدبختوں کی ان کی گرفت تو نہیں چاہیے صحابہ کے معاملے میں تم ایسی بات کر رہے ہو گستاخ حضور فرما گئے ہیں جو ان سے محبت کرتا ہے میری محبت کی جو ان سے بغض رکھتا ہے گویا اسے مجھے بغض ہے مجھ سے بغض ہے اور جو میرے صحابہ کو تکلیف پہنچاتا ہے گویا اس نے مجھے تکلیف پہنچائی اور سنو وَمَنَّا دَانِي فَقَدْ آدَ اللَّهَ اور جو مجھے تکلیف پہنچائے تو سوچو وہ بات پھر کدھر تک جاتی ہے اللہ تک جاتی ہے کیونکہ اللہ نے مجھے مبعوث فرمایا اور میرے لئے میرے صحابہ کو اللہ نے چنا تو تم کون ہوتے ہو اللہ کی چناؤں پر انگلی اٹھانے والے سنو اور جو ادھر تک بات چلی جائے تو قریب ہے کہ خدا اس کو پکڑے گا اللہ اکبر اللہ اکبر تو اتنے بے خوف ہو گئے ہو کہ خدا کی پکڑ سے بھی بے خوف ہو گئے ہو لوگوں کو قرآن سناتے ہو پر گمراہی کی طرف ڈالتے ہو صحابہ کے معاملے میں لوگوں کو یوں الجھاتے ہو لوگ کہتے ہیں آپ لوگوں پہ بات نہ کریں میں نے کسی کا نام نہیں لیا صرف نشاندہی کی ہے اس سوچ کی اس فکر کی جو لوگوں میں عام کی جا رہی ہے صحابہ سے بدزن کیا جا رہا ہے آج صحابہ سے بدزن کریں گے کل دین سے بدزن کر دیں گے یہ ایجنڈا ہے ان کا ان سے اور کچھ تو بنا نہیں پہلے قرآن پر بات کرتے لگے قرآن پر بات بنی نہیں تو حضور پر بات کرنے لگے ادھر بات بنی نہیں تو صحابہ پر بات کرنے لگے آلِ بید پر بات کرنے لگے اللہ اکبر اپنے تئیم بڑے اچھنے آپ کو اچھا پیارا سمجھتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں نفرت اُڈیل رہے ہیں اور سمجھتے ہو کہ حضور کے صحابہ کو برا کہہ کے خوضے کوسر پہ جاؤ گے اور مولا علی کرم اللہ اجھو جنہیں کہ یہ میرے بھائی ہیں تم ان کے اوپر باتیں کرو اور پھر مولا علی تمہیں سینے سے لگا لیں عجیب دھوکہ ہے اور پھر آگے کہتے بھی ہیں کہ بولو ہمارا حشر مولا علی کے ساتھ ہو وہاں پہ قیامت میں اور سامنے جو بیٹھے ہیں وہ ڈرتے ہیں آمین بھی نہیں بولتے ہیں کہ اتنے بغض بھرا آدمی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر جو صحابہ کے لئے بغض رکھتا ہو رضی اللہ عنہ بھی کہتا ہو اور بغض کا اظہار بھی کرتا ہو تو اس کے بارے میں پھر کیا کہیں اس لئے توبہ کرو توبہ کرو ایسے لوگوں کو نہ سنو اپنی آخرت بھی برباد نہ کرو آخری آیاء مبارکہ اس جمعے کے خدبے کی اس پر آج کے درس کا بھی اختتام کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل کا ارشاد پاک سورة الاحزاب جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو عزا دیتے ہیں یہ ابھی آپ کو بتایا نا اس کی ایک فارم بتائی عزا تو اللہ کو کوئی دے نہیں سکتا تو پھر کیا مطلب ہے جو نافرمانی کرتا ہے اس کے غصے کو اس کے غزب کو دعوت دیتا ہے ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی مار ہے پھٹکار ہے ان کے لئے نہایت رسواکن عذاب ہے تو اب اس سے اندازہ کر لو کہ صحابہ پر زبان درازی کہاں تک جاتی ہے اللہ تک جاتی ہے بات اور پھر جو بعد اللہ تک یوں جائے اور اپنے آپ کو کہتے بھی کلمہ گو ہو تو سوچو پکڑ ہوگی اور پکڑ ہوگی تو پھر ایک اگزیمپل ادھر یہ بھی آگئی کہ دیکھو جو نافرمانیاں تم کرتے پھرتے ہو ان زبانوں سے اور اقرار بھی کرتے ہو کہ دین والے ہیں تو لانت کے مستحق نہ ٹھہر جاؤ اور عذاب کے مستحق نہ ٹھہر جاؤ یہاں پر تو چند سوشل میڈیا کی سبسکرپشنز مل جائیں گی ملین دو تین ملین لوگ سن لیں گے کوئی کنونس بھی ہو جائے گا اپنی جہالت میں پر آخرت برباد ہو جائے گی اِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسَوْلَهُ لَعَلَهُمَ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَهُ وَاَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُحِيْنًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ اے اللہ ہمیں اہلِ بیت اور صحابہِ کرام کی عزت کرنے والا بنا دے اے اللہ ہماری زبانوں کو درازی سے بچا دے اور اے اللہ ہم سے جو گستاخیاں ہوئیں ہمیں معاف کر دے ہم سے جو گناہ ہوئیں ہمیں معاف کر دے ہمیں بخش دے اللہ ہم پی رحم فرمائا اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ